اسلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کا دن کافی بزی ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کسی کام سے باہر جا رہے ہیں اس کے بعد گروسری کرنی ہے پھر گھر آ کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے تو چلیں پہلے باہر چلتے ہیں آج میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی ایکچلی اٹھی تو صبح تھی لیکن بچوں کو سکول بھیج کے پھر دوبارہ سو گئی تھی میری نین ہی پوری ہوئی تھی اور جب نین پوری نہ ہو تو آپ کو بتائے پورا دن عجیب سا جاتا ہے اچھا یہ شوز میں نے لاسٹ یر لیے تھے ایمکے کے ہیں اور بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں اگر آپ نے سول میں شوز لینے نا کوئی تو آپ ایمکے کے ٹرائے کریں ان کے کمفرٹیبل بھی ہیں اور ان کے پاس کافی ورائیٹی ہے ابھی ہم لوگ کسی کام سے یہاں آئے تھے اور کافی ویٹ کرنا پڑا پہلے تو علی آرام سے بیٹھا رہا اور پھر جب اس نے سامنے سٹیرز دیکھنا پھر تو یہ لڑکا کبھی اوپر تو کبھی نیچے ابھی میں آپ کو اس کے مزے کے بات بھی بتاتی ہوں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا سا گھر ہے اور اسے اتنا اچھا لگا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بائی کرنا ہے یہ پھر جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کے لیے پیسے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے لیکن میرے ڈیڈی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور میں ٹرانسلیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو علی کا ایکسنٹ سمجھ نہیں آتا پھر وہ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا پہلے ہی بتا دیتی ہوں ورنہ مجھے پتہ آپ کو بھی انگلیش آتی ہے جب میں گھر سے باہر کہیں جاتی ہوں نا تو علی کے لیے کوئی نا کوئی ایکٹیوٹی کوئی کالرنگ بک وغیرہ ساتھ ضرور لے کے جاتی ہوں کیونکہ اس طرح سے بچے پھر تھوڑا سا بیزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم سپینٹ کر لیتے ہیں ورنہ ہمارے جو دیسی بچے ہیں نا ماشاءاللہ سے دور سے بھی گزر رہے ہو نا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیسی جا رہے ہیں یہاں پہ گورے جو ہیں نا بہت ینگ ایج سے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں اسی لیے ان کے بچے ویل مینرڈ ہوتے ہیں اچھا مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ امریکہ کے حالات کیسے ہیں تو یہاں پہ ابھی سیکنڈ ویف چل رہی ہے تو اس کے وجہ سے کیسز کافی زیادہ ہو گئے ہیں ہماری سٹیٹ میں تو پھر بھی تھوڑا کنٹرول ہے لیکن دوسری سٹیٹس میں بہت زیادہ ہو گیا ہے ابھی اس ٹائم پہ ہر چیز جیسے سٹیل ہو گئی ہے سارے بزنس لوگ ہو گئے ہیں اور ہر چیز جیسے رک گئی ہے اللہ کرے کہ جلدی ہی یہ وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور حالات نارمل ہو جائیں ویسے یہاں پہ ویکسین ریڈی ہو گئی ہے امریکہ میں لیکن ابھی لگنی سٹارٹ نہیں ہوئی پچھلے دنوں میری ڈاکٹر سے بات بھی ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک سال لگ جائے گا سب کچھ نارمل ہونے میں کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹر کو ویکسین لگائیں گے اس کے بعد جو سکسٹی پلس ہیں یا جن کی میڈیکل کنڈیشن اچھی نہیں ہیں ان کو لگے گی ویکسین اور پھر باقی سب لوگوں کو لگے گی واپسی پہ میں نے گروسری کر لی تھی سام سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں کرنی تھی بس کچھ فروٹس ویجٹیبلز اس طرح کے چیزیں لینی تھی گھر آ کے پہلے تو میں نے دال بننے کے لیے رکھی اس کے بعد میں نے ساری گروسری واش کر کے اس کی جگہ پہ رکھی اور ساتھ میں میں نے بچوں کے لیے کٹلرز بنا لیے تھے یہ آلو اور چکن کے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیر بھی کیے تھے ولاگ میں آج کل بچے دال اتنی شوق سے نہیں کھاتے تو اس لیے پھر میں نے یہ فریز کر کے رکھے تھے کٹلرز یہ بھی بنا لیے ساتھ لنج کے بعد میں نے سارا کچن سمیٹا برطن بھوئے پھر لیونگ روم کلین کیا کیونکہ یہ تو ڈیلی کلین کرنا ہی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اور کلیننگ وغیرہ آج میں نے نہیں کرنی تھی کیونکہ آج میں نے ویکس کرنی ہے مجھے بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ آپ پلیز بتا دیں کہ ہیر گروت کم کیسے ہوتی ہے تو میں جو شیئر کروں گے آپ کے ساتھ وہ واقعی بہت افیکٹیو ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تین سمپل سے سٹیپ ہیں لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو لیزر سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا اس سے تو سب سے پہلے تو میں ویکس ٹرپس یوز کر رہی ہوں ویکس کرنے کے لیے پاکستان میں میں گولا ویکس یوز کرتی تھی وہ میری سسٹر خود ہی بناتی تھی اپنے سالون کے لیے تو وہ ویسے بہت اچھی رہتی تھی لیکن یہاں پہ کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس لئے میں یہ سٹرپس ویکس یوز کرتی ہوں یہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ آپ کے ہیر ریموو کر لیتی اور کوئی کوتی ہے مجھ سے اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ہیر فری کیسے رہتی ہوں آل ٹائم تو بات کیا ہے کہ میرے جو باڈی کی ہیر گروتھ ہے وہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے میں نے آج سے کوئی تین سال پہلے یہ والی ریمیڈی کرنی شروع کی تھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ دیکھیں کہ اب میں تین سے چار ماہ کے بعد ویکس کرتی ہوں پھر بھی ابھی تک پورے بال نہیں آئے ہیں اور جو بال ہیں بھی وہ اتنے لائٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اتنا پرومننٹ نہیں ہوتے اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ ہر وقت میں نے ویکس کی ہوتی ہے حالانکہ میں اتنی جلدی نہیں کرتی ہوں ویکس پہلے میں ایک سے دو ماہ کے بعد کر لیتی تھی لیکن ابھی میں آل موز تین سے چار ماہ کے بعد ہی کرتی ہوں اگر آپ لیزر کرواتے ہیں نا ہیر ریموو کرنے کے لئے تو اس کے لئے بھی آپ کو بہت زیادہ سیٹنگز لینے پڑتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہی آپ کی ہیر گروتھ کام ہوتی ہے اور یہ جو پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو بھی بہت ٹائم لگے گا ایسا نہیں ہے کہ دو تین ماہ میں ہی آپ کی ہیر گروتھ کام ہونی شروع ہو جائے گی اور پرسن ٹو پرسن بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ ہیری ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے بال نیچرلی تو فرسٹ ٹپ میں آپ نے ہیر ریموو کرنا ہے اب آپ جو بھی پروسیجر کرتے ہیں اس کے لئے وہ آپ کے اپنی چوائس ہے لیکن ویکس کرنے سے یہ ہے کہ بہت دیر سے بال نکلتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے اپنی ویکس کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے لیکن میں اس اینگل سے کرتی ہوں تو ایزیلی ہو جاتا ہے آپ چاہے جو بھی ویکس یوز کریں آپ نے ہمیشہ اس اینگل میں لگانی ہے جس طرف بالوں کا روح ہوگا اور اسے ریموک کرتے ہوئے آپ نے اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچنا ہے میں پہلے جو برینڈ یوز کرتی تھی نا ویکس ٹپس کے لئے وہ ویسے کافی اچھا تھا لیکن ابھی وہ مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں نے یہ سیلی ہنسن کا لیا تھا یہ برینڈ ویسے کافی اچھا لیکن اس کی جو ویکس ٹپس ہیں نا وہ مجھے اتنی کوئی امپریسیو نہیں لگیں اچھا ویکس کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو بھی آئل یا وائپس وغیرہ آتے ہیں اس سے آپ نے کلین کر لینا ہے اور پھر آپ نے آئسنگ کرنی ہے میں ہمیشہ فریش الویرہ لے کے اس کو کیوبز میں فریز کر لیتی ہوں اور وہی یوز کرتی ہوں آئسنگ کے لیے اگر آپ کے پاس آئلویرہ نہیں ہے تو آپ ریگولر آئس بھی لے سکتے آئسنگ کے لیے لیکن آئسنگ کرنی ہے ضروری ہے چاہے آپ فیشل ویکس کریں یا پھر باڈی ویکس کریں آپ نے اس کے بعد آئسنگ ضرور کرنی ہے اس سے سویلنگ ایریٹیشن یا پھر جو بھی ریڈنس وغیرہ ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے تو سٹیپ ٹو میں آپ نے آئسنگ کرنی ہے ٹو منٹس کے لیے اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں نیکسٹ کیا کرنے آپ نے آئلم لینا ہے جسے ہم پھٹکری بھی بولتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اس کا پاوڈر بھی ملتا ہے اگر آپ کو پاوڈر مل جاتا ہے تو ویلنگ گوڈ ہے اگر نہیں ملتا تو آپ گرائنڈر میں اس کا پاوڈر بنا لیں آپ نے جتنا آئلم پاوڈر لینا ہے اپنے روز وارٹر لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے میں نے 1 ٹیب سپون لیا تھا ایلم پاوڈر اور 1 ٹیب سپون میں اس میں روز وارٹر ایڈ کر دوں گی یعنی گلاب کا عرق اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے جب پر یہ پاوڈم seven amendments آپ نے اس کے بعد روٹین بنائے نے ہے کہ آپ نے یہ جو ایلم پاوڈر اور روٹری آپ سے پاوڈر ضرور آپGotوڈ جگہ دین ہے اور اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہے اس لیے آپ نے بے فکر ہو کے لگانا ہے کیونکہ یہ برننگ وغیرہ کو بھی ختم کرتا ہے اور سوٹنگ ایفیکٹ دیتا ہے سکن کو میں پہلے صرف اسے باڈی کے لیے ہی اس کرتی تھی لیکن ابھی کچھ عرصے سے میں اسے فیس پہ بھی اپلائے کر رہی ہوں یہ انٹی ایجنگ بھی ہے اور جن کے سکن آئیلی ہے نا ان کے لیے بیسٹ ہے آپ ٹوائس او ویک اسے اپلائے کریں فیس پہ آپ کو اکنی اور اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے آپ نے کارٹن کی ہلپ سے اسے سکن پہ اپلائے کرنا ہے اور ٹین منٹس کے لیے سے اسے ہی لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے نارمل ٹیپ وارٹر سے واش کر لینا ہے اسے لاسٹ میں آپ نے ایلمنٹ آئل، آلیو آئل یا جو بھی آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی باڈی پہ اپلائے کر لینا تاکہ آپ کے سکن مانسٹرائز رہے فیشن ہمارے سارے پورے ہو گئے ہیں اس کے بعد اب ڈینر کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے آج فروزن پراتھے لیا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈینر بنا رہی ہوں آج میں یہ چکن تکہ جو میں فریز کر کے رکھتی ہوں اس کو میں نے ہیف کوک کر کے رکھا تھا تو ابھی میں اسے فل کوک کر رہی تھی اور ساتھ میں فروزن پراتھے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اس کے اوپر میں چکن رکھوں گی اور مایونیز اور کیچپ رکھ کے تو بچوں کو دے دوں گی اور وہ بہت شوق سے کھا لیں گے کیونکہ فروزن پراتھے جو ہے نا یہ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں ان کو دیتی نہیں ہوں تو کبھی منس کے بعد میں اس طرح سے نے بنا کے دے دیتی ہوں اس لئے پھر یہ لوگ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں تو بس ٹیسپ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کبھی کبھی کھا لینے چاہیے ایسے چیزیں بھی لیکن اگر آپ ڈیلی بیسس پہ جنگ فوڈ یا فروزن فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کی ہلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اور فیٹ بھی آتا ہے اسے رینر کے بعد بچوں نے ہوم بک وغیرہ کیا اور تھوڑا سا اردو کا جو پڑھاتی ہوں میں ان کو وہ پڑھایا اس کے بعد ان کے جو کپڑے ہیں نا وہ کافی انہوں نے خراب کر دیے تھے کیونکہ آیتل اور امان اب بڑے ہو گئے ہیں تو خود ہی اپنے کپڑے نکالتے ہیں اور پہن لیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد جب میں جا کے دیکھتی ہوں نا ان کی ڈرورز آپ یقین کریں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا بھی نہیں مل رہا ہوتا لیکن پھر ٹھیک بھی میں انہی سے ہی کرواتی ہوں ابھی آیتل اور امان دونوں اپنے اپنے کپڑے فولڈ کر کے رکھتے ہیں میں بس تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں اور ڈرور میں رکھ دیتی ہوں ان کے کپڑے بچوں کو ینگ ایج میں اگر اپنے کام خود کرنے کی عادت ہونا تو بڑے ہو کے بھی یہ چیز انہیں بہت ہیلپ کرتی ہے اور وہ ارگنائز رہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو آپ کر دیں آپ سے بہت جل ملوں گی نئے ویڈاگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ